کیا ہوا شانی اس فراڈی نے بتا دیا نا کہ خاور بھائی کے بعد اس کو شانزے نہیں بھیجاتا جواب دو نا شانی تم نے خاور بھائی کو بتایا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اور تم دولوں نے اس کو چھوڑ کیوں دیا اب نہیں آئے گا وہ تمہارے پیچھے اس کا کام ختم ہو گیا کام ختم ہو گیا کام کیسے ختم ہو گیا بلکہ یہ بولو کہ سچائی سامنے آگی کہ شان سے نہیں اس کو بھیجاتا اور اب وہ مزید کچھ نہیں کرے گا ہاں اب مزید کچھ نہیں کرے گا تم اس سے کوئی چھپا رہو شانی کچھ نہیں وہ سا اندر تم مامی کو بتایا بغیر اس طرح گھر سمت نہیں کر لی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تم جا نہیں تو میں پہلے اندر تک شوڑ دوں پر چلا جاؤں اگر امی جا گری ہوئی نا تو بہت سخت باتیں سننے کو ملے گی سن لوں گا میں نہیں چاہتی کہ تم سنو کیونکہ تم شانزے کو میرے سامنے اتنا ڈیفینڈ کرتے ہو تو اگر ان کے سامنے کیا تو میں میں ان کی نظروں میں اپنے لئے تنز دیکھنے پاؤں گی خدا حافظ اندر نہیں آیا وہ بھارسی چھ لگے کون میں سوئی نہیں تھی سجیلا اس وقت سے جاگ رہی ہوں جب باہر کا دروازہ بند ہوا تھا امی میرا شانی سے ملنا ضروری تھا اگر میں آج اس کو نہ روکی تو وہ لڑکی بلاوجہ مجھے سب کے سانے بدنام کرتی پھڑتی اور تم یوں اندھیرے میں گھر سے باہر نکلوگی شانی کے ساتھ گھومو پھروگی تو بڑی نیک نامی کماؤگی شکر آپ کو یہ تو یقین ہے کہ میں شانی سے ملی تھی کسی اور سے نہیں کیا فرق پڑتا ہے شانی کا ساتھ کون سے تمہارے لیے باعث ہے عزت بن رہا ہے وہ فرادیا ملا تھا امی آج شانی نے تو خوب سنائی اس سے کیا کیسے کہاں ملا وہ تمہیں تفاق سے امی خاور بھائی کے ساتھ کھڑا تھا خاور وہ نادیا کا شور اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا وہ کیا کر رہا ہوگا ان کے کانی بھر رہا ہوگا شانی نے اس کا گریبان نہیں پکڑا پکڑا تھا میں دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی لیکن خاور بھائی نے روک دیا کہ روڈ پہ تماشا ہو رہا ہے اسے ایسے نہیں جانے دینا چاہیے تھا شانی کو ایک ایک سچ اگلواتا اس سے بلکہ اپنی بیوی اور ماں کے سامنے سچ اگلوانا چاہیے تھا وہ کے سامنے ایک دن امی سچ خود آ جائے گا آگر کب تک یہ شانزے اپنی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتی رہ گی ہاں بس بے فکر ہو کے سو جائے امی جس نے پپو کے سامنے سچائے آئی نہ وہ ذنہوں نے خود احساس ہو جائے گا کہ جس بہو کے وہ گیت گاتی پڑتی ہے وہ عورت کتنی مکار ہے موسیقی